شہریت کے کالے قانون کے خلاف احتجاج بھارت میں شہر شہر مظاہرے جاری ہیں دہلی کے جامعے ملیہ اسلامیہ کے طلبہ سڑکوں پر نکل آئے عوام کو دبانے کے لیے مودی کی ریاستی دہشتگردی جاری ہے احتجاج کی شدت میں روز بروز اضافہ ہونے رگا موسیقی اپنے ہی شہریوں پر گولیاں برسا کر مودی سرکار نے دنیا کو اصلی چہرہ دکھا دیا صرف یو پی میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج میں گیارہ روز میں اٹھارہ افراد مارے گئے شہریوں پر پولس کی فارنگ کا ثبوت بھی سامنے آ گیا بھارتی میڈیا نے بیچ چوراہے بانڈا پھوڑ دیا بھارت میں کالے قانون نے خود مودی سرکار کے چہرے پر سیاہی پوت دی مودی نے شہریوں کے غم و غصے کو طاقت سے دبانے کے ہاتھکنڈے استعمال کیے پولس کو نہ صرف آنسو گیس کی شیلنگ کی اجازت دی بلکہ شہریوں پر سیدھا فائر مارنے کے آرڈر بھی جاری کیے سرکاری شہباشی پر پولس کی غنڈا گردی کے ثبوت بھارتی میڈیا نے دنیا کے سامنے رکھ دیئے یہ مناظر بھارت کی سب سے بڑی ریاست یو پی کے ہیں جہاں انتہا پسندوں نے عوام کے حق کو دبانے کے لیے ہر حربہ آزمایا بھارتی میڈیا کے مطابق صرف یو پی میں مظاہروں کے دوران 18 لوگوں کی موت ہوئی پولس کی فائرنگ سے لوگوں کی جان جانے کے تھوز ثبوت پہلی بار سامنے لائے گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے پولس کو مسلمانوں کو مارنے کے کھلے احکامات دیئے دوسری جانب بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اس فائرنگ کو جائز قرار دے دیا کہا ہزاروں افراد کے سامنے خود کو بچانے کے لیے گولی چلائی تو کیا غلط کیا ادھر دہلی ممبئی کلکتہ بنارس اور پٹنا سمیت کئی شہروں میں بھی کالے قانون کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے انقلاب زندہ بات کے نعرے لگائے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں نے ہٹلر کے ہاتھوں میں مودی کو اٹھائے ہوئے کارٹون پر مبنی پوسٹر لے کر احتجاج کیا شہریوں کا کہنا تھا کہ شہریت کے متنازع کالے قانون کی منظوری سے مودی سرکار نے اپنا چہرہ دنیا بھر میں داغدار کر لیا جو سیاہی بھارتی سیکلرزم پر پھینکی گئی اسے روشنائی میں بدلنے تک یہ جنگ جاری رہے گی